سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے عمران خان کو گٹو سی یو کہنے پر ہونے والی تنقید کی وظاہر چیف جسٹس کے وکیل اسخر سبزواری سے مقالمہ کیا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ایک وقت کے بعد آپ میری عدالت آئے ہیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہر کسی کو کہتا ہوں مجھے گٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا میں ہر ایک کا اعترام کرتا ہوں عدو اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے عدو اخلاق کے بخیر مزہ نہیں چیف جسٹس نے ایک ریمارکس میں سوال مقدمے کی سمات کے دوران دی ہے عام خبر آپ کو دیں چیف جسٹس کے اوپر جو تنقید کی جاری تھی گٹو سی یو کہہ حوالے سے چیف جسٹس نے گٹو سی یو کہنے کی وظاحت بھی جاری کر دی عدو اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے عدو اور اخلاق کے بخیر تو مزہ ہی نہیں میں ہر کسی سے احترام کے ساتھ پیش آتا ہوں عام خبر دیں آپ کو چیف جسٹس کا بیان سامنے آگیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے عمران خان کو گٹو سی یو کہنے پر ہونے والی تنقید کی وظاحت چیف جسٹس نے وکیل اصغر سبزوالی سے مقالمہ کیا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ایک وقت کے بعد آپ میری عدالت میں آئے ہیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہر کسی کو کہتا ہوں مجھے گٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنائے گا میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں عدب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے عدب و اخلاق کے بغیر مزا ہی نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس ایک سیول مقدمے کی سماعت کے دوران دیئے آپ کو اہم خبر دیں چیف جسٹس یوں پر جو تنقید کی جا رہی تھی کہ انہوں نے الفاظ اسعمال کی امران خان کو دیکھ کر گٹو سی یو کے ان پر وضاحت بھی سامنے آگئی چیف جسٹس نے ایک ایس کی سماعت کی دوران ریمارکس میں کہا کہ گٹو سی یو کا مطلب ہے کہ مجھے دیکھ کے آپ کو خوشی ہوئی یہ اچھے الفاظ ہیں مجھے گٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں عدب اور اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے عدب اور اخلاق کے مغیر تو مزا ہی نہیں خبر دیں آپ کو چیف جسٹس کے ریمارکس سامنے آگئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ان کو گٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا چیف جسٹس نے وکیل ازغر سبزواری سے مقالبہ کیا خالد جمیل ہمارست موجود ہیں بیرو چیف اسلامبہ خالد جمیل چیف جسٹس کی طرف سے آگیا انہوں نے جو سبزواری ہیں ازغر سبزواری ان کو بھی گٹو سی یو کہہ دیا دیکھیں چیف جسٹس پاکستان نے نہ صرف عمران خان کو بلکہ خیر مکنمی کلمات سے ان کا وہاں پہ استقبال کیا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب قاسم سوری کی رولنگ کی اوپر کیس کی سماعت ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت چیف جسٹس پاکستان نے میاں شباز شریف صاحب کو اور پھر بلاول بٹو صاحب کے بارے میں بھی بڑے تعریفی کلمات ادا کیے تھے اس وقت حالانکہ شباز شریف صاحب جو ہے ایف آئی اے کے اندر ایک نامزد منظم تھے اور گیارہ اپریل دوہزار بھائیس کو ان کے خلاف فرد جرم آئید ہونے جا رہی تھی اور نو اپریل سے پہلے جب وہ غالباً سات اپریل کی تاریخ تھی سات یا آٹھ کی تو وہ جب سپریم کورڈ میں پیش ہوئے تھے تو اس وقت چیف جسٹس نے ان کا بھی بڑا عدب اور اترام کے ساتھ ان کے ساتھ مقالمہ کیا تھا برال بٹو صاحب کے ساتھ بھی پھر راجر الحق جب سپریم کورڈہ پاکستان میں آئے تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا تھا کہ انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی اور پھر خاجہ سعید رفیق جب یہ معاملہ چل رہا تھا چودہ مہی کے الیکشن کا اور ایک ہی دن ملک پھر میں انتخابات کی حوالے سے اس روز بھی جب خاجہ سعید رفیق تشریف لائے تھے تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کلمات اضافت کیے تھے تو اس لیے آج یہ جو ان کی یہ رماغس ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام سیاسی کے عادت کا اترام کرتے ہیں اور عدب اترام سے ہی آپ کو کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں یقیناً بہت سیاسی کے عادتوں کے بارے میں سخت رماغس دیے گئے ہیں سپریم پورٹ پاکستان کی اندر اس میں لیکن جب سے چیف جسٹس عمر اطاہ بندیال ہیں انہوں نے کسی بھی جوانت سے ان کا تعلق ہو انہوں نے تمام سیاسی کے عادتوں کو لیکن خالی جو ایک سام وقت بھی بڑا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ایسے وقت میں جبکہ پورے ملک میں جلاو کھراو جاری تھا اسکری تنصیبات کو نشانہ بنا جارہا تھا اور اس کو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جوڑا جارہا تھا تو ایسے وقت میں اس طرح کے ریمارکس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ عدالت کیا محول کو اس میں اشتیال پیدا کر رہی تھی یا اس میں کمی کے لیے کام کر رہی ہے اب اگر اسی کو ہم اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ شماز شریف صاحب کے خلاف دو دن بار جو ہے کہ وہ سونہ عرب رویہ کی منی لانڈرنگ کے کیس میں فرد جرم آئید ہونے جا رہی تھی اور وہ ایک نامزد ملزن تھے عدالت کو مطلوب تھے اس کے باوجود چیف جسد پاکستان نے ان کو بڑے احترام کے ساتھ ہمارے پکارا تھا تو اس لیے یہ کہنا کہ ملک میں کیا ہو رہا تھا عمران خان جو ہے کہ وہ پولس کسٹڈی میں تھے وہ گرفتار تھے اور ملک میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے جو مرمجہ قوانین ہے اور آئین ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص گرفتار ہو زیر حراست ہو ریاست کی یا حکومت کی کسٹڈی